اولاً تو باطنِ شعور میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال رفتہ رفتہ ایک تحریک بن جاتا ہے وہ تحریک مسلسل شعور پر دباؤ ڈالتی ہے کہ ویسا کر جیسا ہم چاہتے ہیں اگر علوہی تعلیم نہ ہو تو لوگ ویسے ہی کرتے جائیں جیسے ان کے خیالات اور ان کے اندر پیدا ہونے والی تحریکات ان کو حکم دے ہم سب اگر صحیح معنی میں خدا کے بندے نہ بنیں تو نفس کے بندے ضرور بن جائیں گے بلکہ وہ ہم پہلے ہی ہیں اس لئے کہا کہ ہمارے قریب آ کیونکہ اگر تو ہمارے قریب نہیں آئے گا تو کسی اور کے قریب تو تو پہلے ہی ہے ہمیں دوست بنا ورنہ تیرا دوست تو تیرے ساتھ پہلے سے ہی ہے گہرائی میں جا کر جھانکنے کی ضرورت ہے ہر آدمی کا دل کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کوئی اور جی نہ ہو تو اس کا اپنا خیال تو ہوتا ہی ہے اور وہ خیال کا دھڑا گھوڑا دھڑائے پھرتا ہے جدر اس کا خیال چاہتا ہے اس کو لے کے چلا جاتا ہے اب خیال کیا چیز ہے خیال بھی ایک پوری مخلوق ہے اس کا بھی ایک جوہرِ اصلی ہے جسے نفس سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اگر آپ کوئی متبادل پاک خیال پیدا نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی غلیز خیال ضرور آپ کے درپے ہیں لہذا جس کی صحبت اچھی نہیں ہوگی اس کی صحبتِ بد تو ہوگی اور صحبت ضروری نہیں کہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے فرمایا جو رحمان کی یاد سے مو پھیرے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھ ہی ہو جاتا ہے جدر جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے لہذا یہ سمجھنا ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں حق سے دور ہوں تو میں شر سے بھی دور ہوں اگر کوئی خیر سے دور ہے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی شر کے قریب ضرور ہے وہ شر جسمانی بھی ہو سکتا ہے روحانی بھی ہو سکتا ہے جسمانی شر آپ کے جسم کو ضرر دے گا اور روحانی شر آپ کے حقیقی شعور کو اور آپ کے اندر مصبت تحریکات کو اچھک لے گا پھر سرطپاہ آپ منفیت میں غرق ہو جائیں گے جہاں جائیں گے شر ہی پھیلائیں گے فتنہ اور فساد ہی بڑھائیں گے لہذا سوچ سمجھ کر چلیں یہ دھرتی میری نہیں ہے نہ آپ کی ہے نہ ہمارے پور فادرز کی تھی نہ ہماری نسلوں کی ہے ہم اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور اس میں سے حصہ لیتے ہیں جسمانی بھی روحانی بھی اس کے بعد جو حصہ ہم ڈالیں گے جو حصہ اس سے لیں گے اس کے حساب کتاب کے لیے جمع کر لیے دیں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ